اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو پچھلے کئی دنوں سے میں نے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب مرکز نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کا جو اپ ڈیٹ ہے اس کے تعلق سے کوئی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کیا ہوں ایک تو رمضان المبارک کی مصروفیات ہے پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ رمضان میں زیادہ تر ہمارا فوکس وہ تفسیر کے اوپر رہے گا کیونکہ تفسیر کے لئے متعلق کرنا پڑتا ہے بہرحال تو بہت سارے ہمارے جو دعوت کا کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ لوگ پرسنلی مجھے فون کر کر کے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کیسے ہیں اسی طریقے سے مرکز نظام الدین کے حالات کیسے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے لائن سے کہ بھائی فیوچر میں اب آگے کیا ہوگا تو دیکھو میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو بتاتا ہوں وہ ہے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ کام موافقت اور مخالفت دونوں سے بھی باہر نکل چکا ہے نہ ایک کروڑ لوگوں کے کھڑے رہ کر یہ اعلان کرنے سے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھ میں ہیں اس کام کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچیں گا اور نہ ہی ایک کروڑ لوگوں کے مخالفت میں کھڑے ہو کر یہ کہنے سے کہ ہم تبلیغی جماعت کے خلاف ہے اس کام کو رتی برابر نقصان پہنچیں گا اس لیے کہ یہ کام جو ہے مخالفت اور موافقت کے دور سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کی سر پرستی میں یہ کام چل رہا ہے اب اس کی ضرور اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس کام کو اللہ کی سر پرستی حاصل ہے یہ اللہ کا کام ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں اس کام کو چلا رہے ہیں تو ہمارے یہ جو ساتھی ہے جو دعوت و تبلیغ کے کام کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے کوئی اس کے لیے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام اللہ کا ہے یہ ہم نے تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ہم کو قبول کیا کام اللہ کا ہے اللہ لیں گے اور ہم لوگ ہی یہ واقعات بیان کرتے ہیں جب لینے پر آئے تو چیٹی سے اللہ نے کام لیا پرندوں سے اللہ نے کام لیا مچھروں سے اللہ نے کام لیا اور آج بھی شروع شروع میں جس دعوت و تبلیغ کے کام کو انوان بنا کر میڈیا جس طریقے سے کیچڑ اچھال رہا تھا جیسے ہی انڈیا کے اندر پلازما تھیرپی کی آواز لگی اور ماشاءاللہ ہمارے دعوت کا کام کرنے والے وہ ساتھی جن کو پہلے کورونا وائرس کے پیشنٹ کہا گیا اب انہی سے پلازما تھیرپی لی جا رہی ہے اور میں کل ہی مہاراشترہ کے ایک منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مہاراشترہ کے اندر اس کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن راستوں کو انہوں نے زلط کے لیے اختیار کیا تھا اللہ نے انہی راستوں سے دعوت و تبلیغ کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا ہے تو بہرحال مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ انشاءاللہ حالات جب سازگار ہوں گے تو ہمارا کام بھی ویسے ہی چلے گا جیسے ملک کے آزادی کے پہلے سے چلتا تھا ملک بننے کے بعد سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہیں گا کیونکہ اس کام کو اللہ کی سرپرستی حاصل ہے تو ہمارے ساتھ ہی ان ساری باتوں کو لے کر زیادہ فکر مند نہ رہے ہاں ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط رہنا چاہیے اس میں رتی برابر کا بھی فرق نہ پڑے کہ ہمارا جو تعلق اللہ کی ذات سے تھا ہمارا رونا ہمارا گڑ گڑانا ہمارا دعائیں مانگنا وہ ہمارا مسلسل چلتا رہے وہ سب اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ جو ہے یہ پوری دنیا میں جو حالات چل رہی ہیں سب سے پہلا سب سے بڑا مسئلہ تو فی الحال یہ ہے ہمارے سامنے کہ کرونا وائرس کے جو مسائل ہے پوری دنیا کے سامنے کیونکہ دیکھو ایک چیز میری آپ ذہن میں رکھو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہینہ دو مہینے میں حالات سازگار ہوں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تین چار مہینوں میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے حالات سازگار ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں سالوں میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سالوں لگیں گے سالوں تو اس کے لئے پہلے تو ہمارے سامنے انسانیت کے جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے انسان باقی رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی کے سارے عامال ہوں گے سارے کام ہوں گے تو سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو اس بیماری سے فیس کر رہے ہیں ہم دعائیں کرے اللہ تعالی انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اس بیماری کو دور فرمائے اور دوسری چیز ہم لوگ بھی ہم لوگ بھی پرسنلی ہم لوگ بھی ہمارے حضرت جی مولونا ساتھ صاحب نے اپنے آخری بیان میں جو ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ بھائی ہمارے ساتھی پورا پورا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے ون فورٹی فور کو وائلیٹ نہ کرے ہم بھی اس کا خیال رکھے کیونکہ رمضان میں پھر وہی خبریں سننے اور پڑھنے کے لیے مل رہی ہے کہ امت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر پارکنگوں میں پھر ٹیریسوں پر پھر بعض جگہوں پر مسجدوں میں بھی جو ہے اجتماعی طور پر نمازیں ہو رہی ہے اور ان پر جو کاروائی کی جا رہی ہے پھر وہ ٹی وی میں اور نیوز چینل پر اور خبروں میں آ رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا دیکھ کر کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اگر دعوت کا کام کرنے والے ہیں اور ہم اگر ہمارے حضرت جی کی ماننے والے ہیں ہم اگر ان کو اپنا امیر مانتے ہیں تو فرض ہے ہمارے اوپر اور ان کی اطاعت ان کی تابداری جب انہوں نے نہیں کہا کیونکہ یہ ہماری اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہے امت کے جان کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہے جہاں پہ لوگوں نے اجتماعی طور پر نمازیں شروع کی اور آٹھ دن بعد پتا چل رہا ہے جو سترہ اٹھرہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے ہی ایک کو انفیکشن ہوا ہوا ہے باقی سب کو انفیکٹیٹ کیا انہیں پوری پوری سوسائٹیوں کو سیل مارنا پڑا مسجدوں کے اندر یہ واقعات پیش آ رہی ہیں ایک علاقے کی خبر پڑھنے کے لیے میری خود امام صاحب کو انفیکشن تھا شاید بنگلہ دیش کی خبر ہے یہ امام صاحب کو ہی انفیکشن تھا پھر پورے مسجد کی تحقیقات کی گئی تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کورنٹائن کرنا پڑا اور ان کا علاج شروع ہوا تو آئیسی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ یہ بیماری کب کیسے کس طریقے سے پھیلیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمارے حضرت جی ہم کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی ہدایات پہ عمل کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ یقین اور ایمان تو ہمارا اللہ کی ذات پر ہی ہے لیکن سبب کے طور پہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے ہمارے ساتھی ذرا خیال رکھے کیونکہ ساتھی یہ بھی خبریں سننے کے لئے مل رہی ہے کہ ایسے حالات میں بھی تین تین دن کی جماعتیں نکال کر اپنے ہی بلڈنگوں میں چلا رہی ہیں کسی کے فلیٹ میں کسی کے گھر میں مجھے بتاؤ نا یار منع کرنے کے بعد میں بھی اگر تم کر رہے ہو کس تبلیغ پہ عمل کر رہے تم تمہاری منمانی تبلیغ پہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی تبلیغ ہے تم نے اصول گھڑے اس کے خود بیٹھ کے اپنے مسجد میں اپنے بلڈنگ میں اپنے محلے میں کائکو بدنام کر رہے رہے تعویٰ تو تبلیغ کی مبارک محنت کو کون بولا تم کو اجتماعی تعملیم کرنے کے لئے عامل اپنے گھر میں کرو نا گھر میں تعلیم کرو گھر کے اندر جتنے گھر کے افراد ہیں لے کے کرو نا ان کو کس نے منع کیا گھر کے افراد کو لے کر تعلیم کرو گھر کے افراد کو لے کر جو ہے نمازیں پڑھو گھر کے افراد کو لے کر جماعت سے نماز پڑھو بلکل پڑھو اپنے گھر کے اندر جماعت سے ہی پڑھو چار پانچ وقت کی نمازیں پڑھو اس کے علاوہ جو ترابی کی نمازیں ہیں وہ بھی جماعت سے پڑھو کون منع کیا آپ کو لیکن بیلڈنگ کے لوگوں کو کسی ایک بڑے گھر میں جماع کرنا بےوقوفی ہے یہ اور یہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی بات سے انکار ہے یہ مطلب یہ ہے ہم ان کو اپنا امیر تو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے ہیں ہم اپنی منمانی چلاتے ہیں یا ایسا ہی ہو گیا یہ اللہ رحم فرمائے اللہ حفاظت فرمائے منمانی مت کرو میں ہمیشہ بولتا ہوں منمانی مت کرو ماننا اصل چیز ماننا ہے دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد بھی ہمارے اندر ماننے کا مزاج پیدا کرنا ہے جس میں ماننا آ گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں جس میں نہیں ماننا آیا ریکارڈ بنا سکتا ہے ریکارڈ میرے چالیس چلے ہو گئے میں نے بیرون میں دس بار وقت لگا دیا اندرون میں پچیز بار میرے چار مہینے لگ گئے نظام الدین میں دس مرتبہ دو دو مہینے میں نے لگا دیا سب کیا تُو نے اکابر بن گئے واہ ہے تُو سب ہو گیا تیرا لیکن تیرے اندر اگر ماننے کی صیفت نہیں آئی تو پھر یہ نئی ماننا تجھے شیطان بنائے گا بھلے تُو کتنے بھی بڑے سے بڑے ریکارڈ بنا لے تو میں ہمارے ساتھیوں سے بھی درخواستیں کروں گا جن باتوں سے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب نے منع فرمایا ہے کیوں کر رہے ہم اپنے دل سے اس پہ عمل اپنی منمانی تبلیغ مت چلاو یہ منمانی تبلیغ چلانے کی وجہ سے ہی مسائل یہاں تک پہنچے ہیں پہلے سے ہی اگر مان کر چلتے تھے نا یہ مسئلے یہاں تک نہیں پہنچتے تھے تو میری درخواست یہی ہے ہم ماننے کا مزاج بنائیں اور جو ساتھی فکر مند ہے مجھے بار بار فون کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ اور درخواست یہی ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب ہمارے دیگر اکابیر دیگر بڑے اور جتنی جماعتیں جن جن علاقوں کے اندر تھی جہاں جہاں پہ ساتھیوں کو کورنٹائن کیا گیا تھا سب خیریت سے ہے آفیت سے ہے ہم صرف ان کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں آج کلکتہ کے بھی کچھ ساتھیوں سے میری باتچیت ہوئی میری اپنی مسجد کی جماعت چل رہی ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی ساتھیوں نے بتائے کہ ما شاء اللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے جتنی جماعتیں یہاں پہ تھی ساری کیا ساری جماعتوں کو وہاں کے حج ہاؤس کے اندر رکھا ہوا ہے وہ لوگ بہت خیریت سے ہے آفیت سے ہے ہر ہر علاقے میں الحمدللہ بس ہم یہ کریں کہ ہم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے حضرت جی کی باتوں پہ عمل کریں دعائیں کریں خاص طور پر دعائیں کریں اور کسی بھی قسم کے غلط میسیجز اور افواہیں وہ سوشل میڈیا پر نہ چلائیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں پوری انسانیت کو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان اس بیماری سے پریشان ہیں جتنے بھی ملک اس بیماری سے پریشان ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما اور اے اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ بیماری ہم تمام کے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں تو اپنی ناراضگی کو دور کر کے اے اللہ ہم تمام کو توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما ہم تمام کی گناہوں کی نحسس سے ہی تیری ناراضگی ہم لوگوں پر برس رہی ہے اے اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر کے تیری ناراضگی سے ہم تمام کو نجات عطا فرما پوری انسانیت پوری مانوتا کو اس بیماری سے نجات عطا فرما اور دعوت کے مبارک محنت کی حفاظت فرما ہمارے بڑوں ہمارے بدرگوں کی اور مرکز نظام الدین کے چار دیواری کی اور پورے عالم میں جتنی مساجد ہے مداری سے مکاتب ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام کی حفاظت فرما آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ اے اللہ تو اپنے فرما